السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مذبان عثمان شبیر خوش آمدید آپ سب کو ایک نیو ویڈیو میں ویڈیو کا ٹائٹل دیکھیں آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ ویڈیو کس پرے میں ہے اس میں میں آپ کو وہ چیز دکھاؤں گا جو کہ میرے روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میری کیسی ہے بلکل سادہ سی ہے کوئی اتنی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی جو ہوتا ہے وہ ہی آپ کو دکھاؤں گا تو پھر دیکھتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ میں جی جناب ریش ہونے کے بات ابھی میں جاؤں گا ناشتہ کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں پھر ناشتے میں کیا ملتا ہے تائم جو ہے آٹھ پچ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ ایریا ہے جس ایریا میں میں رہتا ہوں اس وقت یہ سب فلیٹ ہے یہاں پہ ایک ریشترینٹ یہ بھی ہے یہ بنگل دیش کا ہے چل ناشتہ کے لیے یہ سب ریشترینٹ ہیں ایک سلائن میں ہی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ آگے تک بھی ہے مگر مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جس بھی ریشترینٹ میں جائیں گے آپ کو ملے گا چنہ پراتھا پوری علو کا پراتھا انٹے وغیرہ موسٹلی پہ یہی ہے وہ سینے یہ کہ جیسے لہور میں ہوتے ہیں لہوری چنے پائے بھونگ پائے یہاں پہ آپ کو ملیں گے زیادہ تر پراتھا اٹھ کرنے اس سائیڈ میں بھی ریشترینٹ ہے پاکستانی عام چاہیے تو یہ ہے مینگو بازار جس ریشترینٹ سے میں ابھی ناشتہ کروں گا یہ ہے اس کا نام ہے دیوان خاص یہ ہے چنے جیس کے ساتھ اوپر فواپیاز حلوہ دیتے ہیں آپ ساتھ یہ پراتھا ہے ساتھ یہ ہاف پرائی موسٹلی 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 موسیقی موسٹلی موسٹلی موسیقی موسیقی اسی رہ گئی ہے اسی پیتے پہ جائیں گے اے خوش پہ گئی ہے ناشتہ میں رہو چکے ابھی میں نکلا ہوں ابھی میں دوست کا بیٹھ کر رہوں گا جس کے ساتھ مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے پھر آتا ہے تو پھر اس کو ساتھ میں نکلتا ہوں ہیلو ہاں آئیو تو ابھی نکلیں گے ہم اپنی ڈیوٹی کی طرف تو واہ آ چکا ہے یہ ہمارا ایریہ ہے لو جی ابھی یہ وہ مولا ایریہ آگیا جہاں پہ میں کام کرتا ہوں تو یہاں سے ہوگا بھی کیمرا بند کیونکہ ڈیوٹی کے دران موبائل وگرہ یوز نہیں کرتے ابھی بریکہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تو ابھی میں گھر کی طرف نکل رہا ہوں ساڑھے گیارہ بجے کلوز کیا ہے تو چار بجے انشاءاللہ دوبارہ اوپن کریں گے تو ابھی راستے میں ہے تو گھر جانا ہے گھر جا کے فیلحال تو ابھی نیند آئی ہے کیونکہ رات کو بھی میں لیٹ سو جا تھا اس وجہ سے ابھی جاتے ہی میں نے لیٹ دو پنٹے تو سونا ہے اس کے بعد پھر اٹھوں گا اچھا یہ اس سائٹ پہ بڑا خوبصورت سا ٹریک بنا ہو گیا ہے میں یہاں پہ آتا ہوں شام کے وقت واک کرنے کے لیے کبھی کبھا روڈین نہیں ہے اس پہ کوئی جب دل کریں تو بڑا خوبصورت سا بنا ہو گیا ہے پیچھے سے سٹارٹ ہویا ہے وہ آگے تک جا رہا ہے یہاں پہ یہ ٹریک ختم ہوتا ہے اور یہ سامنے اس کے سمندر کا خوبصورت منظر ہے ابھی میں اپنی ہی بیلڈنگ میں آگیا ہوں ابھی پیر کے اندر انٹر ہو چکا ہوں فین بیچ رہیں گے تھوڑا سا اور اسی بھی ان کر لیتے ہیں تو میرے عزیز و اقارب ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے بارہ بچ چکے ہیں دوپہر کے تو ابھی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو باقی کا دکھاتے ہیں چلیں آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لیں سو جائیں خواباتینو حضرات خواباتینو حضرات ایک بار دوبارہ سے ویلکم آپ کو نہا کے فریش ہو لیا ابھی چلتے ہیں کچھ لنچ کرنے کے لیے ہوئے ہوئے فل تیسٹ اوپے اس وقت یہ تو میں چھو میں اس وقت چل رہا ہوں اکثر میری چھوٹ ویڈیو میں آپ نے سنا آگا کہ میں مست بریانی کا نام لیتا ہوں تو آج اس کے بعد چلتا ہوں اسی کے پاس جا کے بریانی میں گرہ کھاتے ہیں اور آپ کو اس کی شو بھی دکھا جاتے ہیں یہ ہے جی مست بریانی تو اس کے اندر ابھی چلتے ہیں یہ جی ہماری آگئی بریانی مست کی بریانی واو بسم اللہ 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 ہمارا ہو گیا ابھی نکل دیا ڈیوٹی کی طرف دوبارہ سے میلے صبح بھی جانا ہوتا ہے پھر شام میں بھی جانا بڑھتا ہے ایک بار پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لکشمن سے تو لکشمن بتائیے گا لکشمن کیا حال چال ہے ٹھیک 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 ہے ہے لکشمن شادی کو کتنا سال ہو گیا میرے 17 سال ہو گیا یہ عمر چالیس سال ہے بچہ کتنا تمہارا چین بچہ ہے میرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ابھی نپال کب جائے گا ہمالا بھی جائے گا تو ٹین سال کے بعد مے پاکا پاکا چلا جائے گا پاکا 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 چھٹی ہو چکی ہے جی چھٹی ابھی جائیں گے ہم سدھا گھر یہ لکشمن بھی ہے تو گھر جائیں گے دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے کھانے کے لیے دیہ دیہ یہ دیکھیں جس کے کاف جات کریں جس سے بلون اٹھا لیے شبت چھوڑ یہ دیہ دیہ او کتواب مہت سلامہ واو ایسے ایسے بیوری بوڑی بہترہ مچھیا ہے ایسے ایک بلا لو جی ایک رسولینٹ پہ آئی ہے بائی جان ہے کوش کھانے کے لئے دال ماشی ہے سر دال ماشی ہے ختم بارتا ہے جب آپ کی سام کش اور جی بائی ابتلاللہ بہی کیا آل جاال ہے چکتا کہ آپ اور بائی جان کیا اور بائی جان میں نے ماننا ہی پارے گا چکتا کہ ایو اور نہیں نہیں کیا بائی جان ناکر دی گا دوارہ سے اس ریسپورن میں جان سے سپا ناشتہ کیا ہے تو ان سے پوچھے ہیں پھر ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کیا ہے اچھا سلام علیکم کیا آل جال ہے کیے گا زنگان سے خانواز سے خانواز سے خشیدہ کوئی دال سبسی پوچھی خشیدہ دو دو ریسپورن پر گوملی انہیں دونوں کے بعد ختم ہو چکا ہے آپ بھی تیسری کی طرف جا رہے ہیں اللہ کرے وہاں سے کچھ مل جائے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہوگا ہے سو جی ایک دوسرے ریپ شن پہ آیا ہے بھائی پیر چپلی کباب کی پلیٹ دے دو اور ایک مطن حلیم شکریہ بھائی جان سو جی ہم نے منگوایا ہے چپلی کباب اور حلیم ان کے بار ختم ہو گئی ہے تو اس کے بجلے ہمیں دے رہے ہیں مکgement سبزorn اور یہ ہماری مکسم سبزین شکریہ بھائی جان جان یہ مکaraus اور چپلی کبابی ہے جو کھاتے ہیں سادہ س بہتار ہماری بھائی ر transfانے کے لے تو سٹارٹ کرسے ہیں بسم اللہ الرحم اللہ وآلہ ٹکلی کباب ٹکلی کباب ٹکلی کمک påwer 같은데 کباب کباب plante تو کٹ سپیسی لاتا ہے میں سپیسی لاتا زیادہ کھانا ہے میں یہ مندل سبزی بہت چی لگی ہے تو جی الحمدللہ مزا مارا ہو گیا ہے مزا ہے یہ سامنے ہی ایک شعب ہے جوز کی تو یہاں سے تھوڑا سا جوز پییں گے چھوٹے کلاس مطلب بای جان دو مینگو اور ایوکاڈو مکس کریں بای جان لے او لے او جی کھڑا کھڑا مینگو تیابا کڑو میر بری سار مینگو جا مینگو 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 جب شکریہ بھائی جان ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی ہیں بہت اچھے بھائی ہیں جزاک اللہ بھائی چائے کے لئے تو ہو جی جناب ہو سکتا ہے آپ نے کچھ نوٹس کیا ہو سارے دن میں کہ کھانا تینوں ڈائیم کا باہر سہی کھاتے ہیں تو ایسا ہی ہے حقیقت ہے جی کوئی جوڑ نہیں ہے اس میں کھانا ہم باہر سہی کھاتے ہوتل وغیرہ سے کیونکہ ہماری فیملی نہیں ہے پہلے فیملی تھی وہ گھر پہ بنتا تھا اکھا لیتے تھے اس سے پہلے ہمارا سٹاپ مکمل تھا ہمیں جو گھر ملا ہوا تھا کیا اللہ بھائی جان کیکڑا گیا تو اس میں لڑکے پوڑے ہوتے تھے جس وجہ سے تب بھی گھر پہ بناتے تھے اور کھاتے تھے تو آج کل واقعی اس طرح ہے بائیٹ سے کھا لیتے ہیں اللہ خیر کرے بڑے خوش نصیب ہم وہ لوگ جو بھائی گھر کی پکی روٹی کھاتے ہیں جی میرے عزیز وقارب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ اتنی گھرمی میں یہ اتنا موٹا پر کیوں پہن لی ہے یہ اس وجہ سے پہنا ہے کیونکہ میں تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں اس ایکسرسائز میں صرف اور صرف واق ہے تھوڑی سی ایک دو منٹ رننگ بھی کر لیں گے تو اپنے ٹریک کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں پہ جائیں گے اور آپ کو ٹریک بھی دکھائیں گے بڑا اچھا خوبصورا سا ٹریک بنا ہوا ہے پیارا سا ہے کافی لوگ جہاں پہ آتے ہیں وارک کرنے کے لئے رننگ کرنے کے لئے جوگنگ کرنے کے لئے کوئی سائیکل چلانے کے لئے بھی آتا ہے تو پھر جا رہا ہوں وہاں پہ جا کے دکھاتے آپ کو یہ پوری سائٹ میں دیکھیں کتنا ہے بھی والا سناٹا ہے وہ یہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں بنا ہوا تو یہ ٹریک سائٹ پہ ہے تو یہ سائٹ پہ جا رہا ہوں میں یہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ سب گاس یہ بھی ٹریک بنا ہوا ہے اسے آگے بھی ابھی بلکل سیدھا چلتے جائیں اینڈ پہ جا کے روڑ کے دوسری طرف سمندر کا نظار ہے مگر اس وقت کافی اندھیرہ تو کچھ نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں جی یہ بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا مجھے ویڈیو میں آپ کو اس طرح کا نظر آ رہا ہے یہ اس جگہ کے پورا بیران ہے تو جو لائٹس ہیں وہ روڑ کے اوپر لگی ہوئی ہے تو روڑ یہ ٹریک ہے اس پہ ابھی واق کریں گے تھوڑی دیر بڑی عدو آدھا گھنٹہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ واق کرنی چاہیے اپنے جسم کو ٹائم دینا چاہیے مگر ہم لوگ دیتے نہیں ہیں خاص طور پر تو یہ پردیس میں رہ کے مسروفیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ٹائم نکالنا ان کاموں کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو کم از کم واق ہی کر لیتے ہیں یہاں تھوڑا سا باغ لیتے ہیں ہاں کے جوگنگ کر لیتے ہیں نہیں کرتے تو اس وجہ سے پیٹ نکلے ہو میں اچھے کہاں سے یہاں پہ رہ کے فاس فوڈ بغیرہ کھا کے باہر سے کھانے کھا کے تو پیٹ بڑی جلدی نکل آتا ہے یہاں کی سوغاد ہے پر دیس کی سب سے بڑی کہ آمو خاص کا یہاں پہ پیٹ نکل آتا ہے اچھا میرا یہ اپر پہنے کی وجہ یہ ہے کہ مرضی ہے سب کی اپنی میں اس وجہ سے پہنتا ہوں کہ اس میں یہ کہ مجھے پسینہ زیادہ آتا ہے پسینہ زیادہ آئے گا اور فیٹ لوس زیادہ ہوگا اس وجہ سے میں پہنے تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے نام بھی پہنے دو یہ بیٹھنے کے لیے بنے ہوئے ہیں سانس ویڑا لینے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں ویکنڈ پہ فیملی لے کر تو پارک یہ ہے قسم کا چھوٹا سا جی اس پہ اکسر آکے بیٹھے رہتے ہیں یہ ہے جی یہ پورا ٹریک ہے وہ تقریبا ڈیڑھ کلو میٹر پر ہے کونڈی شواب دیکھاؤں گا اس پہ یہ سائٹ پہ سب سمندر ہے ابھی نہیں نظر آئے گا آپ کو تو چلو جی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹس کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ اچھے سے کریں تو آٹی میر بانی چینل کو سبسکرائب کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہونسلام ملتا ہمیں ہونسلام ملے گا تو پھر آئندہ سے بھی آگے سے ویڈیو بناتے رہیں گے اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کا ہم یوں ناصیر پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ خیار کرے اللہ حافظ جی